بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل جن فیبرکس منڈی باہوتی ان کے طرف سے موسین حیدر کاف کو موسین حیدر کاف کو آج میں آپ کے لیے جے این جی برینڈ کی ایک واشن ویر سوٹنگ لے گیا ہوں اس کے اندر بہت ہی پیارا سا ٹیکشور بھی ہے اور کپڑا بہت شاندار ہے لچکوالا اور میڈ سیزے میں پہنے والا کپڑا ہے آج کل پہنے والا یہ فیبرک ہے اور آگے بھی جلے گا اور آج کل بھی جلے گا کیونکہ ابھی تھنڈ اور جو سمر ہے وہ بیچ میں ہے ابھی مائلہ کمہ جو تھنڈ پڑھ رہی ہے بہت زیادہ تو کچھ لوگوں میں موسم خوشگوار بھو جک ہے دوب نکلی بھی ہے لیکن ماریس علاقے میں جو پنجاب کا علاقہ ہے جو منڈی باہدین ویجرات جہلم اور اس پٹی پہ تھوڑی سی ٹھنڈ زیادہ ہے تو ابھی بھی تقریباً سیونڈ ڈگری گریڈ جو ہے وہ یہ ہامپ کا ٹیمپریچر ہے تو اسی بوسم کے حوالے سے میں آپ کے لئے ایک ویٹی رکھیا ہوں اور ابھی اپنے کبنے اتارنا ہے اور ایک میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں اس کا فیبرک اس کا اپنے ٹیکچر دکھانے ہے اور ٹیکچر دکھا کے اور پھر آگے ہم آپ کو کھول کے دکھائیں گے یہ جناب جے انجی فیبرک ہے اس کے اندر ٹیکچر بہت پہرا ہے کرنڈی ٹائپ اس کا ڈیزائن ہے دیکھ رہے ہیں اس کا ایک نیا ڈیزائن ہے اس کی ٹیکچر جو ہے وہ جس طرح کرنڈی ہوتی ہے سیم کرنڈی کی طلاقہ اس کا ٹیکچر ہے کھول اس کے بڑے شاندار ہیں یہ پرپلش کھول ہے اور میڈ سیزن میں پہنے والا یہ فیبرک ہے جی این جی برینڈ ہے کرچی کا اور اس کا نام ہے میامی سوٹنگ بائی جی این جی جی این جی شروعات میس کے اندر انہوں نے بہت نام کمالی ہے اور بہت ہی تھوڑے عرصے میں ان کی ویٹیز ہیں بہت ہی شاندار بننے شروع ہوگی ہیں اور کوالٹی ان کی بہت اچھی ہوتی ہے اور کلرز سکیم اور ان کی فیبرک پورٹی بہت اچھی ہے تو ابھی اپنے کمیرے کو پھر اتارنا ہے اور بہت دیفنگلوں سے کلر دکھانے ہیں ہم نے اس طرح کلر ایسے دکھانے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اتار کے دکھانے ہیں اور پورے کھول کر نہیں دکھانے ہیں اس کی کھولنے کی ضرورت بھی کھول کر دکھاؤں گا یہ پرپل شکلر ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا براؤن شید ہے کیمل براؤن شید ہے اور براؤن شید ہے اور کیمل اس کی ہم نے بہت ہی مناسب لگائی ہوئی ہے بہت ہی ڈسکاونٹڈ کیمل لگائی ہوئی ہے سمجھ لیں کہ اس کی ہم نے سیل لگائی ہوئی ہے یہ جن جی کا میامی سوٹنگ ہے اور سٹف اس کا لائٹ ویٹ ہے یہ اس کا گرینی شید ہے مونگیش گرین کی شید ہے اور تھوڑا سا پچھے سے کچھنا ہے تب ہی اس کی کلیر آئیں گے یہ اس کا پرپلش کی شید ہے اور فالسے کا بھی اس کا شید کہہ سکتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا فالسا شید ہے اور یہ اس کا فالسا شید ہے اور اور یہ رہے ہیں اس کا گریش یہ ڈارک گریش شید ہے اور یہ بھی پہرا شید ہے ڈارک گریش شید سردی کو جیسے یہ ہے کہ یہ کپڑے جو یہ رہے ہیں یہ اس کا ڈارک گریش شید ہے ہوتی ہو گیا اور یہ اس کا ایک اور بلوش کی ایک شید ہے بلوش کی شید ہے کیمت اس کی انتہائی مناسب اور جے این جی برینڈ کی یہ بیٹی ہے اس کیمت میں آپ کو کوئی بھی دکاندار یہ نہیں دے گا اس کی ایک اور بار بتا دو اس فیبرک کی کہ اس کو آپ نے جو سلائی کرنے سے پہلے اور اپنے جو ٹیلر کا کہنا ہے کہ اس کو آپ نے شلنگ کرنا ہے شلنگ ایسے کرنا ہے پانی سے نہیں کرنا اس کو آپ نے اپنے ٹیلر کو کہنا ہے جو بھی ٹیلر آپ کا ہوگا کہ اس تری سے اس کو شلنگ کرنا ہے اس کو اس تری سے شلنگ کی جاتا ہے کچھ کپڑے ہوتے ہیں پانی سے اور کچھ کپڑے ہوتے ہیں جو کہ شلنگ ہوتے ہیں اس تری سے ہیٹ سے وہ شلنگ ہوتے ہیں اس کو اپنے ہیٹ سے شلنگ کروانا ہے آپ کو تیلر ہے وہ اس کو کٹنگ کرنے سے پہلے پریس کرے گا اور یہ شلنگ ہو جائے گا اور یہ اس کی ایک بات تھی کہ اس کو شلنگ کرنے کے لیے اس تیر سے شلنگ کرنا ہے پانی سے شلنگ نہیں کرنا اور باقی اس کا یہ دیکھیں یہ اس کا ایک براؤن کی لائٹ براؤن شیڈ ہے لائٹ براؤن شیڈ قیمت اس کی اونلی سور کی قیمت ہے وہ آپ نے رکھی بھی یہ ہے اٹھائیسو اربیہ ٹونٹی ایٹھ ہنڈڈ ٹھیک ہے یہ ایک اس کا بلو شیڈ ہے بلو شیڈ نیلا اس کے لئے جو ڈیزائنگ ہے وہ بہت کمال کی ہے ہٹ کے ڈیزائن ہے ڈیفرنٹ ڈیزائن ہے ساتھے پین پین کے بندہ تھوڑا سا اکتا جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی اس کا بہت ہی زبادہ شیڈ ہے اس کے لئے جو ڈیزائنگ ہے جو ٹیکچر ہے کرنڈی کی طرح کا وہ اس کو بہت خوبصورت بنا دیتا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا آلیف کلو آج کا پتہ یہ ہے کہ آلیف کلو بہت ہی ان جار ہے یہ اس کا آلیف کلو ہے ایرز اس کا ہیری پون ہے دو گز بڑھ اور سوٹ آپ کا یہ بنے گا چار میٹر کا بنے گا ایزیلی کٹنگم آپ کو اس کی ایکسٹر بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا آلیف کلو ہے اکی ہو گیا یہ تاری جے این جی کا میامی سوٹنگ اور واشنے میں سوٹنگ ہے میڈ سیز میں پہنے والی ہے اور فیبرک کوارٹی بھی اچھی ہے میڈ تحقیب والی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی مزید تحقیب ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ملتے ہیں گھرچی سی ویڈیو میں اکے اللہ حافظ موسیقی